ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریڈ شو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مارکٹ سے اچھا پروفٹ کمارے ہوں گے اور اگر آپ ابھی بھی مارکٹ میں لاؤس میں ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ اس مارکٹ کا نالج حاصل کر لیتے ہیں اور پیشنس کے ساتھ رسک منجمنٹ کو کرتے ہوئے اس مارکٹ میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے اس مارکٹ سے پروفٹ کمانے کے چانسز کافی انگریز ہو جائیں گے مانا کہ اس مارکٹ سے نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسن لوگ جو ہیں وہ لاؤس اٹھاتے ہیں لیکن وہ لاؤس اٹھانے کی بھی بہت سی بجوہات ہیں اگر آپ ان فیکٹرز کو آورکم کر لیتے ہیں تو آپ بھی ان فائی پرسن لوگوں کی طرح اس مارکٹ سے پروفٹ بنا سکتے ہیں اور اپنا فیوچر سٹ کر سکتے ہیں آج کا جو بیسکلی ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ کونسی اپلیکیشن کے اوپر ہم چارٹس کو دیکھیں اپنے ٹیکنیکل انیلیسز کے لیے ہم کونسی اپلیکیشن کو یوز کریں اور اس کے یوز کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کونسی اپلیکیشن یوز کریں میں زیادہ طور پر ٹریڈنگ بھی یوز کرتا ہوں اور دنیا میں زیادہ تک ٹریڈرز اس وقت جو ہے وہ ٹریڈنگ بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کے پر بہت سی انسٹرومنٹس بھی مجود ہیں اور بہت سی چیزیں آپ اس پر کر سکتے ہیں انڈکیٹرز کی بھی ویلیبیلٹی ہے اب بہت ایڈوانس لیول پر آپ اس پر کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے ٹریڈنگ بھی کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کے اندر کونسی اپلیکیشن مجود ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی انٹک دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ اس کو انٹک دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی کیونکہ جو لوگ نئے ہوتے ہیں ٹریڈنگ بھیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ٹریڈنگ بھیو کو یوز کیسے کرنا ہے کون سا ٹول کس طرح آپ نے چارٹ کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو آج میں ذرا تھوڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ کو یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر دوں گا تو ویڈیو کے انٹک جڑے رہیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو یہ ہے ٹریڈنگ بھیو کا انٹرفیس آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس وقت جو میں نے سلیکٹ کیا ہوئے انسٹرومنٹ وہ یورو یو ایسٹی ہے اب یہاں پہ آپ آکے انسٹرومنٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ کرنسی پیر ہیں چاہے وہ کوموڈیٹیز ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور انسٹرومنٹ کو چیک کر لیتے ہیں ابھی اس اوپر تو کافی ہم نے چارٹنگ کے اوپر کام کیا ہوئے تو کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ جس کے اوپر ہم نے بھی چارٹنگ نہ کیا ہو ہاں یہاں پہ آکے ہم نے چوز کر لیا ہے جی بی پی سی ایچ ایف یعنی پاؤنٹ ورسیز سویس فرانس تو یہ کرنسی ہم نے یہاں پہ آکے چوز کر لیا باقی میں جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بند کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسان ہی ہو جائے آپ کو سمجھ آجائیں تو اس وقت چارٹ کے اوپر کوئی بھی انڈیکیٹر ایمپلیمنٹ نہیں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ ٹلین چارٹ ہے ٹائم فریم یہاں پہ آکے آپ سپلیکٹ کریں گے وان آور فور آور وان منٹ سے لے کے بلکہ فیو سیکنڈز بھی اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں گے یہ جو میرا ٹریڈنگ ویو کا ہے اکاؤنٹ جو ہے یہ پیڈ ہے اور میں نے ان کی ون یر کی سبسکرپشن لی بھی ہے جو اپکسیمیٹری میں نے ٹری فیفٹی یا فور انڈڈ یو ایس ڈالرز پے کر کے لی تھی کیونکہ میرا کافی زیادہ کام ہوتا ہے تو میرے دو اکاؤنٹس ہیں دونوں پیڈ ہیں جن لوگوں نے فری ورزن یوز کر رہے ہوں گے ان کے لئے ٹائم فریم کے اندر جو ہے وہ سیکنڈز کا شاید نہ آئے منٹ سے سٹارٹ ہو بٹس نو میٹر سیکنڈز کی ٹائم فریم پر کون چیز کرتا بھی نہیں ہے در طرح پائیو منٹ سے ہی شروع کرتے ہیں سیکنڈز کیلکنگ بھی کرنی ہے بہرحال یہ یہاں سے آپ آکے ٹائم چینز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آکے یا یہاں سے آکے جس میں بھی آپ نے فریٹ کرنی ہے وہ آپ چینز کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم ٹولز پہ آ جاتے ہیں یہ کروس ہے یعنی اگر آپ نے یہاں پہ کرسر آپ نے کس طرح کا یوز کرنا ہے ایرو کا یوز کرنا ہے تو زیادہ تل لوگ جو ہیں وہ کروس کا یوز کرتے ہیں ایزی ہوتا ہے یوز کرنے کے لئے تو یہ آپ اگر سیکٹ کرتے ہیں تو بالپس اگر آپ نے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کرنی ہے جہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے آپ نے ایک ٹرینڈ لائن ڈراؤ کر لی اب آپ دوبارہ اس کو سیکٹ کر کے آپ یہاں سے بھی ٹرینڈ لائن ڈراؤ کر سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو ابھی سمجھانے کے لئے یوز کر رہا ہوں ابھی میں کوئی انیلیسز نہیں کر رہا صرف آپ کو بتانے کے لئے کون سا ٹول کس کام کے لئے یوز ہوتا ہے تو ٹرینڈ لائن بیسکلی اس کام کے لئے یوز ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ مارکٹ اس پر بریش ٹرینڈ میں بلیش ٹرینڈ میں مارکٹ کا ٹرینڈ کیا چاہ رہا ہے پھر دوسرا انپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے یہ جو رے ہے یہ بھی کوئی اتنے کام کی نہیں ہے انفولین بھی اتنے کام کی نہیں دوسرا جو میں زیادہ ترے یوز کرتا ہوں وہ ہوریزونٹل لائن ہے ہوریزونٹل لائن میں کسی بھی سپورٹ کو یا رزسٹنس کو ڈراؤ کرنے کے لئے جو ہے نا میں یوز کرتا ہوں جیسے ابھی آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سپورٹ لیول ہے یہاں پہ بھی ایک سپورٹ لیول ہے میں یہاں پہ بھی ڈراؤ کر دوں گا یہاں پہ بھی ایک سپورٹ لیول ہے میں یہاں پہ بھی ڈراؤ کر دوں گا اوپر اگر کوئی رزسٹنس لیول ہے جیسے یہاں پہ ایک resistance level ہے میں یہاں پہ drop کر دیتا ہوں اچھا آپ اس کی settings کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ default settings اس کی change ہوگی آپ اس کو click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں settings کا option آجاتا ہے اب یہاں سے آکے جو ہے اس کی settings کو اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اس میں آپ اس کا font size بھی change کر سکتے ہیں مختلف چیزیں آپ اس کی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی options ہیں جہاں سے بھی آپ select کر سکتے ہیں اور یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا اور slim چاہتے ہیں thin چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں میں ذرا تھوڑا سے اس کو thik رکھتا ہوں تو میں نے اس کو اس حساب سے اس کو set کیا ہے تو یہ basically support اور resistance levels کو جو ہے وہ draw کرنے کے لیے وہ یہ use ہوگا ہمارا horizontal line move کرتے ہیں ہمارے other instrument کے لیے اس کے علاوہ vertical line بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے parallel channel ہے جس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ parallel channel جو ہے وہ کس طرح use ہوتا ہے یہ بل فرس ایک market ہے ایک example لے لیتے ہیں کہ اس trend میں چل رہی ہے بلکہ اس کو میں ذرا تھوڑا آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا دیتا ہوں یہ بلکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے یہ trend draw کی ہے اس کو میں دوبارہ pick up کر لیتا ہوں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ mix up نہ ہو جائے چیزیں آپ کے لیے ابھی تک ہم نے trend line بغیرہ چیک کر لیا ہے تو example لے لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جس طرح بھی ہم نے trend line بغیرہ کی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں exact وہی چیز آگئی جو ابھی ہم نے draw کی تھی trend line کے ذریعے صرف فرق یہ ہے کہ اس کے اندر آپ مزید accuracy کے ساتھ draw کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو area ہے وہ سارا trend line کے اندر وہ highlight بھی ہو جاتے ہیں تو parallel channel اس لیے use ہوتا ہے کہ channel جو بھی چر رہا ہو آپ اس کو proper طریقے سے channel کو جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ اس وقت birish channel چر رہا ہے channel up چر رہا ہے یا down channel چر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے easy ہو جائے گا اس tool کو use کرتے ہوئے اس کا نام ہے parallel channel تو آپ channel draw کر سکتے ہیں کہ market کا اس وقت trend کیا چر رہا ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا دے گا اس کی بھی setting coloring بغیرہ آپ یہاں سے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں اچھا اب next tool میں آتے ہیں یہ ہے favorite retracement tool میں اکثر اس کو use کرتا ہوں اچھا یہ کیوں use ہوتا ہے یہ اس لیے use ہوتا ہے کہ market for example کافی دیر سے market گر رہی ہے ٹھیک ہے تو favorite retracement tool اس لیے use ہوتا ہے کہ اگر market اوپر کی طرف جا رہی ہے یا market bearish trend کے اندر ہے یا bullish trend میں اور اچھا خاصا market نے move کر لیا ہے تو اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ market جو ہے وہ کس حد تک retracement کر سکتی ہے کن points پہ تو یہ use ہوتا ہے تو اس کی example میں لے لیتا ہوں for example market نہیں یہاں سے لے کے یہاں تک 100% retracement کے مطلب 100% market جو ہے move ہوئی ٹھیک ہے اس point سے مجھے لگتا ہے کہ market retrace کرے گی یہ resistance point ہے تو یہاں سے میں اس کو draw کروں گا میں point لگاتا ہوں کہ 50% تک مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک major support level ہے جہاں تک market آ سکتی ہے تو یہ فب retracement level جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ market میں یہ جو move کی ہے جس کو ہم 100% count کریں گے اس کے بعد market 23% 38% 50% یہ ایک کچھ formula کے through formula لگا کے کچھ points کچھ areas market کے اندر ایسے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ 100% 50% پہ آئے تھوڑا بہت up down move کر سکتا ہے لیکن یہ صرف ایک اندازہ لگانے کے لئے کہ market نے اگر ایک impulse move کیا ہے کسی بھی side پہ up side پہ یا down side پہ اس کے بعد market جو ہے وہ کس حد تک correction دے سکتی ہے کس حد تک market retracement دے سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ market trend change کر لے گی یہ ایک trend میں رہتے ہوئے market کا جو up down movement ہے اس کو analyze کرنے کے لئے یہ فب retracement جو ہے وہ tool use ہوتا ہے اس کے اندازہ مختلف point ہے زیادہ تر جب market impulse move دیتی ہے تو دو دو پوائنٹس کو زیادہ مدد نظر رکھتا ہے میں فرسٹ take profit جو ہوتا ہے ہمارا 38% ہوتا ہے سیکنڈ جو ہے 61.80% ہوتا ہے تو یہ as it is ڈرائیو کیے گئے ہیں اس کے بھی میں نے settings جو ہے وہ خود سے change کی ہوئی ہے یہاں پہ آکے آپ اس کی بھی settings جو ہے نا وہ change کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ style میں آکے میں نے یہ والے points آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ main یہ ہوتے ہیں one zero point six zero point three zero zero point two zero point five zero point seven eight six باقی جو ہیں وہ main use نہیں ہوتے آپ ان کو کر لیں ان سب کو کوشش کریں کہ color ایک سا ہی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ جو second tool جو میں یہاں سے use کرتا ہوں یہ trend based extension ہے یہ بھی تقریباً جو ہے فیب retracement کی طرح ہی ہے یہ بھی ایک مطلب additional tool ہے فیب retracement اس پہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے میں اس کو use کرتا ہوں for example جو ہے market کی movement چیک کرنے کے لئے یہ بھی use ہوتا ہے یعنی market کی جو ہے وہ کس حد تک extension market نے دی ہے تو یہ بھی extension tool ہے مطلب additional help کے لئے لیکن major tool جو ہے فیب retracement یہ آپ کو بہت کم use ہوگا اچھا یہ والے جو tool ہے یہ harmonic patterns میں use ہوتا ہے میں آپ جب harmonic pattern بتاؤں گا تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح use ہوتا ہے ابھی جو major ہے فیب retracement ہے harmonic pattern میں use ہوگا اور بہت کم use ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ channel بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جتنے بھی tools ہیں کچھ لوگ بہت کم لوگ کام کرتے ہوں گے اس میں جو major ہے نا فیب retracement ہے اس کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ بھی harmonic patterns میں بھی use ہوتا ہے میں ایک صرف example لینے کے لئے سمجھا دیتا ہوں ابھی شاید میرے سامنے چارٹ کے ایسا کو pattern نہ بنا جیسے یہ first leg x a second leg a to b third leg b to c fourth leg آپ کی c d اور اس کے بعد آپ کی extension آجاتی ہے اس کو بہتر کوشش کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے ایک random چارٹ کھولا ہو ہے یہ تھوڑا کچھ بہتر لگ رہا ہے جیسے x to a یہ ایک leg ہو گئی x to a اس کے بعد a to b یہ آپ کی second leg ہو گئی x a a to b اب ہے approximately 0.55 percent extension x to a leg اس کے بعد جو b to c leg ہے x to a کی 1.15 percent extension ہے اس کے علاوہ جو c to d leg ہے وہ x a extension ہے 0.89 percent ہے یہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ harmonic pattern کے اندر جو ہے جو use ہوتا harmonic pattern جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو اس کے اندر یہ use ہوتا ہے x a b c d اچھا اب یہ completion ہوتی ہے اس کے بعد ہم trade لیتے ہیں یہ جو اس وقت بن رہا ہے آپ ویسے تو bullish pattern ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب ہم trade لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم bearish trade لیتے ہیں یہاں پہ اس point پہ آکے جب d کی completion ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ آکے ہم نے trade لینی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے selling trade یہاں سے c to d کے پورا کرنے کے بعد یعنی c سے لے d تک ہم fib retracement use کرتے ہیں اور اس کے بعد پہ لگتے ہیں 38.2 اور دوسرا take profit جو ہے 61.8 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے 61.8 آئی ہے اس کی ڈی سٹیڈی ہوگی ابھی تو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں یہ بھی چیزیں بتا دوں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے لیکن بہت سی چیزیں سٹاٹنگ سے شروع کریں گے نا فرس ویڈیو سے آپ کے لئے آسان ہی سیکنڈ جو وہ سائفر پیٹرن ہے سائفر پیٹرن ہارمونک پیٹرن ہے اس کا یوزیج بلکل سیم اسی طرح ہے اس کی اندر جو ہے وہ یہ بھی بتایا تھا یہ پی آئے گا ہی بیس بتریس منٹ آج آگے چلتے ہیں head and shoulder yes head and shoulder جو ہے وہ بڑا ضربردست ہے اور example شاید ادھر کو head and shoulder پیٹرن اکثر لوگوں کو پتا ہوگا جو چارٹ پیٹرن 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 اچھا یہ بند رہا نہیں بند رہا یہ مجھے بات کہ یہ بند نہیں رہا تھا دھکیے سے بنا دی ہے بس وقتی طور پر میں بنا رہا ہوں اب یہ بلکل ٹھیک نہیں بن رہا مجھے پتا ہے اس بات کا ہوگا نہیں صرف میں ڈھکیے سے بنانا ہم رائٹ شوڑڈر کو ڈراؤ کریں گے تو اچھا یہ ضرور نہیں کہ بلکل اس لائن کے ساتھ تھا تو کبھی کبھی ترچھا بھی ہو سکتا ہے کبھی اس طرح سلوپ کے اندر سلوپ کے اندر بھی سلوپ کے اندر بھی سکتا ہے اور یہ بیرش پیٹرن ہے بیرش جیسے فور اگزمپل آپ یہاں سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لانگ پوزیشن چیوز کریں گے یہاں پہ اپنا ٹیک پروفٹ چیوز کر لیں گے تو یہ یہاں پہ شو کر دے گا رسٹ وارڈ کتنا ہے یعنی ون بائی ثری کا مطلب ہے کہ آپ نے تین گنا بڑا ٹیک پروفٹ رکھ اپنے سٹاپ لاؤس کے ساتھ جیسے آپ سٹاپ لاؤس بڑھاتے رہیں گے تو رسٹ وارڈ ریشو کم ہو جائے گے لانگ پوزیشن کے لئے اور شارٹ پوزیشن کے لئے یہ ہے یہاں پہ آپ سٹاپ لاؤس رکھ لیتے ہیں یا پہ اپنے ٹیک پروفٹ لگ رکھ رکھ یہ آپ رسٹ ریشو بھی ساتھ ساتھ بتا دے گا کے علاوہ یہاں سے میں اور مزید تو یوز نہیں کرتا شاید کچھ لوگ کرتے ہوں میں اس میں مین یہ یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ بریش ہے بلکل بریش آپ اس کی سیٹنگز کے ذریعے جو ہے وہ کچھ چینج کر سکتے ہیں آپ یہاں سے آکے اس کو پکڑے کچھ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یعنی یہ ڈرائنگ ٹول ہے آپ کا ڈراؤ کرنے کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے کوئی بھی چیز لکھنی ہو کوئی بھی چیز مارک کرنی ہو گا آئی لائٹر ہے یہ بھی ہائی لائٹ کرنے کے لئے یوز ہو گا ایرو مارک کر ہے یہ کسی بھی چیز کو ایرو کر دینے کے لئے یوز ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو نام سے بھی آپ کے لئے ایزی ہو آپ کے لئے سمجھ لیے یہ شاید کوئی نا کوئی ٹیمپل ہو اس کی بڑے کام کا ٹول ہے افسر میں اس کو یوز کر لیتا ہوں نہیں یہ کچھ ٹیمپل لگ رہی ہے یہ پہ یوز کر لیتے ہم اس کو ریکٹینگل یہ جو ٹول ہے ہم اس لئے کرتے ہیں جب مارکٹ جو ہے وہ رینج میں ہو جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ سپورٹ اور ریزسٹنس کی رینج کے اندر جہاں پہ ایسی مارکٹ جب سائیڈ بیز ہو سپورٹ ریزسٹنس کے درمیان ہو مارکٹ ہو مارکٹ نے کسی ٹرنڈ نہ لیا ہو تب آپ اس ریکٹ اگل کو در کر سکتے ہیں اور یہ بہترین حل ہے چار پیٹ میں بھی ریکٹ اگر سپورٹ کو ہائیلائیٹ کرنا ہو سب بار طریقے سے اس طرح بھی در کر سکتے مین لی ریکٹ اگر سپورٹ ریزسٹنس کے کام کے لئے بھی یو سکتا ریکٹ اگل کے بعد پات نام سے آپ سمجھ آگیا ہوگا پات کی جو میں ذاتی طور پر یوز کرتا ہوں دیکھ نی کے مارکٹ جو ہے جو ہے جیسے ایک لی 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 جہاں پر بھی مارکٹ آپ دیکھ سائیڈ وی اس طرح میں پات درو کر سکتا ہوں تاکہ سکتا ہوں سرکل سرکل ٹول جو ہے وہ ہم اس لی یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کسی چیز کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کرنے کے لی یوز کر لیں جیسے یہ وکس ہیں کسی بھی چیز کو تھوڑا سا ہائیلائٹ کر لیں یہاں پہ میں اس وکس ہیں مجھے چارٹ کے اوپر ہم کپ ہینڈل دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کو یوز کر لیتے ہم اگر آگے دیکھیں گے تو میں اس کی اگزمپل بھی سمجھا دوں گا کوشش کرتا ہوں کوئی اگزمپل سمجھا دوں آرک یہاں سے لے کے میں یہاں تک آرک کو یوز کرتا ہوں اب نہیں بنی بھی لیکن میں صرف اگزمپل کے لئے آپ سمجھا رہا رہا ہے یہ اگر فور اگزمپل اس کو مان لیت ان ویٹ کپ ہیں تو ان ویٹ کپ کے ساتھ میں اس ٹول کو یوز کر لوں گا کپ ان ویٹ کپ ان ہینڈل اس کو میں یوز کروں گا آگے بڑھتے ہیں ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں یہاں پہ آکے کچھ بھی لکھ سکتے پونٹ یہاں سے آپ چینج کر دیں گے سٹائل بھی چینج کر سکتے ہوں چینل لکھ دیتا ہوں چینل کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیا یہاں سے آکے آپ اس کا بھی چینج کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے سٹائل چینج کر دیں یہاں سے آپ آکے بورڈر لیس کر سکتے ہیں یہ مین چیز ہے ٹیکسٹ آپ جو بھی لکھنا ہو مینشن کر نوٹ کے لئے بھی سیم یہاں پہ آپ نے کوئی چیز مینشن کرنی ہو تو آپ اس کو ٹول کو یوز کر سکتے ہیں آ کال آؤٹ کوئی بھی چیز کو آپ نے سپیسیفک مینشن کرنا ہو تو یہاں پہ آکے آپ اس کا بھی ٹیکس لکھ کے اس کو بھی آب اس طرح مینشن کر دیں گے کمنٹ آپ نے چیز پہ کمنٹ کرنا ہو پرائز کافی چیز بھی ہیں جو آپ یوز کر سکتے یہاں پہ آپ اپنا آئیڈیا کے ساتھ اپنا لنک بھی انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے کو بیسک چیز ہیں نام سے آپ کو سمجھ آرہا ہے کس لئے یوز ہوتی ہیں یہ چاٹنگ کریں گے تو آپ اس کے اندر آپ یہ ایموجی بغیرہ ہیں کسی کو اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ در گیا یہ دیکھیں اس کو آپ اجسٹ کر لیں جہاں پہ بھی آپ نے یوز کر سکتا بہت لمبا ہو جائے بل میں کوش کر رہا بیسک بیسک جو ابھی تک میں نے آپ کو بتا یہ سارے جو ہیں وہ زیادہ تر ہوتے ہیں بیسک اچھا اس میں آپ جس چیز کو فیوریٹ مارک کریں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے جائیں میں نے فیوریٹ مارک کیے ہوئے ہیں میرے سامنے آئے ہوئے ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اچھا اب کچھ اور چیزیں میں آپ کو بتا لیتا ہوں اچھا یہاں پہ آپ کینڈلز کی بھی چین کر سکتے ہیں باقی کسی نے لائن گراف کر سکتے ہیں اب کسی نے ہولو کینڈلز کر سکتے ہیں دیفرن سٹیل میں کرتے ہیں زیادہ تر کینڈل سکتر ہوتا یہاں سے جا کے آپ کوئی بھی انڈیگیٹر کو جو ہے وہ اپنا لگا سکتے ہیں اب ہم انڈیگیٹر کو چیک کر لیتے ہیں جیسے اب ہم RSI پہلی ہے یہاں پہ RSI آگئے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے وہ نیچے میں نے پہلی آیڈ کی بھی ہے یہ دیکھیں یہ RSI آگئے اس اس کے اندر آپ settings default ہوتی ہیں جا کے کر سکتے ہیں جیسے میں نے RSI کو 14 ہوتی ہے 10 رکھا ہے source close رکھا ہے SM کو 10 نہیں رکھا ہے لیکن میں آگئے RSI band RSI RSI کو رکھا رکھا باقی رکھا 70 53 30 باقی چیزیں میں نے نہیں چھہی Storch کو آجتے ہیں 20 کی رینج میں رہتی ہے یہ indicators ہیں جب کے نیچے شونگ کچھ indicators یہاں پہ جیسے میں نے یہاں سے ڈالا ای 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 تو یہاں سے میں آن کر دیتا ہوں ای 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 پیتنشل یہاں پہ ابھی ڈالا تو ای ہو گیا یہاں آکے اس کی settings کو change کر سکتے ہیں چھلو 100 ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ smoothing line میں باندی رکھ رکھ ہوں اس کو OK کر دیتے ہیں یہ اس طرح ہو گئے میں نے پہلے سی add کی ہوئے 50 20 200 100 بھی کوئی add کریں 50 20 200 کو زیادہ use کرتا 4 hour one day time frame میں 200 اور 50 کو use 20 کو مت کریں 200 100 کو use کر سکتے ہیں اچھا یہ جن کا free version ہوگا نا وہ زیادہ indicator میرے پال میرے شاید 25 سے زیادہ 50 indicators use کر سکتے ہیں volume بھی ہے یہ میں بھی کافی pivot point بھی ہو گئے یہ بھی نیچھے بھی instrument many indicators use کیے ہو ہیں میں تو کافی تر indicators use کر سکتے ہیں free version والے میں 3 یا 4 use کر سکتے ہیں volume کا بھی میں بند کیا volume کروں گا تا یہ سکتے ہیں یہ بھر سکتے ہیں یہ bar replay بٹن ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں یہ بھی اچھی چیز ہے آپ یہ دیکھ دیکھ گا جیسے اب میں چاہتا ہوں کہ market جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہو یہ پہ آکے میں سے اس تو کیا ہو گیا بھئی یہ پہ آکے بالکل میں نے دیکھیں market کو cut کر دیا یہ پہ یہ سے آگے market cut ہو گئی یہ پہ اپنی long position لے لیتی اور یہ سے آپ آکے وان ایکس میں چلا لیں جتنے بھی آپ چلانا چاہے ہم اس کو play کر دیں گے اور market دیکھیں آگے سے آگے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے دیکھا ہوگا اس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کو بند کرنا چاہیں گے تو یہ ہاں سے آکے بند کر دیں گے اور market جو ہے وہ دوبارہ اس condition میں واپس آگے ہو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میکس جتنا میں cover کر سکتا تھا جو میں اپنی ٹریڈنگ چارٹ پر یوز کرتا ہوں سمجھ سمجھ دی اب کچھ ٹریڈی بیس بھی ہیں ساتھ ساتھ آگے کی ویڈیو میں آپ بھی بتاتا رہوں گا کچھ جو ہے ویڈیو سٹریٹیجی اس کے اندر بھی یوز ہوں گے ٹولز وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ان پر بھی جا کے آپ ہمارے سوشن میڈیا چینل کو بھی لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہمارے جو بروکرز ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جن کے پر ہمارے اکاؤنٹس ہیں جو لیجن بروکرز ہیں ان کے لنک موجود ہیں آپ وہاں سے جا کے اپنا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور امید ہے آپ اس مارکت سے اچھا پروفٹ کمائیں گے